اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ اب آجاؤو آجاؤو تمہیں بتاتے ہیں اَفَلَا يَنظُرُونَ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الَلْعِبِلِ اونڈ کی طرف کیف خُلِقَتْ کیسے اس کو بنایا ہائے 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 چار دعوت فکر دی ہیں کتنی چار چیزوں کی طرف اونڈ کو دیکھو کیف خُلِقَتْ کیسے بنایا وَیْلَا تَمَا آسوان کو دیکھو کیف رُفِعَتْ کیسے بُلَن کیا وَیْلَا جِبَال فَحَارَ کو دیکھو کیف نُصِبَتْ کیسے اس کو مضبوط جمع دیا گھاڑ دیا وَیْلَا الْأَرْضِ زمین کو دیکھو کیف سُطِحَتْ کیسے اسے بِسَایا کتنی چیزیں چار اب اگلی بات سنیے گا فَذَكِّر اب آپ نتیحت کیجئے بے شک آپ نصیحت کرنے والے ہیں گویا کہ دین کا کام کرنے والا بھئی صرف میں نہیں ہوں صرف تبلیغی جماعت نہیں ہے آپ میں سے ہر آدمی ہے ہر آدمی اپنے اندر یہ چار خوبیاں پیدا کرے جن خوبیوں کا تذکرہ پیچھے آیا ہے نمبر ایک اونٹ کی خوبی نمبر دو آسمان کی نمبر تین پہاڑ کی نمبر چار زمین کی ایک بات تو آپ یہ سمجھئے کہ عرب جب سفر کرتے تھے نا تو یہ چار چیزیں ہر وقت سامنے ہوتی تھی اونٹ سفر سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا سہراؤں میں لکدک سہراؤں میں جب جاتے تھے تو راتوں کو راستے پتہ کرنے کے لیے ستاروں کو آسمان کو دیکھتے تھے اور بڑے بڑے پہاڑ بھی نظر آئے کرتے تھے اور زمین تو ہے ہی ہے یہ نظر آتی تھی تو اس لیے دعوت فکر ان کو دی ہے کہ دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو انہیں کیسا عجیب الخلقت ایک قداور جانور پیدا کیا لیکن تم میں سے ادنا ادنا آدمی کے تابع اس کو کر دیا سرکش نہیں بنایا نا تو اس کی اتبا دیکھو وہ مالک کی اتبا کیسے کرتا ہے آسمان کو ہم نے کتنا بلند بنایا اس کو تو دیکھو نا اور اسی طرح سے جیوال کو ہم نے کتنا بہترین بنایا پہاڑوں کو اور عرض کو ہم نے کتنا بہترین بنایا اچھا مزے کی بات ایک اور بتاؤں یہ بات مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو تھا نا سرر مرفوعہ پیچھے تھا نا سرر چار چیزیں تھیں نا سرر مرفوعہ اقواب نمارک ذرابی کتنی چیزیں تھیں چار چیزیں تھیں نا سرر مسہریاں بیٹھنے کی چیزیں اونٹ کا تعلق اس کے ساتھ ہے نہیں سمجھے بیٹھنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد کیا آیا تھا اقواب کیا آیا تھا اقواب موضوعہ رکھے ہوئے اس کا تعلق جہنا وہ سمائے کیفہ رفعات کے ساتھ ہے کیسے آسمان رکھے ہوئے ہیں تہ بتہ رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا تھا نمارک و مصطوفہ صف در صف رکھے ہوئے ہیں تکیہ اس کا تعلق الی جبالی کیفہ نصبت کے ساتھ ہے اس لیے نصبت یہاں بھی نصب ہے اور وہاں صف ہے پہاڑ بھی صف در صف بچھے ہوئے لگے ہوئے ہوتے ہیں ویر الارض کیفہ ستہت اس کا تعلق ذرا بھی یہ مخصوصہ کے ساتھ ہے بچھی ہوئی بچھی ہوئی قالیل تو زمین کو بھی ام نے کیا کر دیا بچھا دیا اب ایک بات اور سمجھو اب آگے جو کہنے لگا ہو چار باتوں میں سے نمبر ایک بھئی آپ اپنے اندر سبر پیدا کرو جیسا اونٹ کا سبر ہوتا ہے اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو سبر پیدا کرو جیسے اونٹ کا سبر ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کو مل گیا تو کھا لیا نہیں تو پتے کھا کی گزارہ کر لیا اور جناب چار چار دن چھے چھے دن پیاسا رہ جاتا ہے کہ نہیں رہ جاتا اللہ نے اس کے اندر پیٹ میں ایک ایسے ٹینکی بنائی ہے جس بھی اپنا پانی محفوظ کر لیتا ہے سمجھوئے کچھ نہ ملے تو جناب اچھا باقی جانور جو ہوتے ہیں بڑے نقرے والے جانور اب گھوڑے کو چارہ ڈالنا پڑے گا ہاتھی کو گنہ لاکے کھلانا پڑے گا اونٹ کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کھول کے باہر چھوڑ دو جائے گا باہر جائے گا کوئی درخ دیکھے گا اس درخ سے پتے کھا لے گا پیٹ بھر کے آ جائے گا پانی آج نہیں ہے آج ہماری بورنگ خراب ہے چلو اونٹ گلہ نہیں کرے گا چلو ٹھیک ہے میرے پاس اپنا پانی ہے میں گزارہ کرلوں گا سات دن تک تو چلتا ہے اس کے پاس تو پتہ یہ چلا کہ صبر اپنے اندر کیسا پیدا کرو اونٹ جیسا ایک وقت کا کھانا نہ ملا تو بھڑک اٹھے خاص طور پر بچے خاص طور پر میرے بچیاں بھڑک اٹھتی ہیں یہ کیا پکایا ہے یہ کیا پکایا ہے یہ تو ہم نہیں کھاتے آج کل تو بچے تو چپس تو فلان تو فلان تو فلان آج گھر میں سبزی بنی ہی ہے وہ اس زمانے میں تو وہ ایک دن ایک ریڈی والے کو دیکھا وہ وہ کیا کر رہا ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے سبزی وہ کھائے جس کا بیٹا امریکہ میں ہو یہ کیا کہہ رہا ہے بھئی کہ آج کل سبزی مرگی سے نہیں کی ہے سبزی وہ کھائے جس کا بیٹا کھا ہو ٹھیک ہے تو اب سبزی پکی ہے کتنی پیاری سبزی پکی ہے کتنی پیاری سبزی پکی ہے تو نہیں جی آج کل کے نئے بچے نہیں کھاتے ہمیں کیا چاہیے ہمیں برگر چاہیے گوش چاہیے چلو آج سبزی پکی ہے تو آج کیا ہے آج جناب بہر سے وہ پیزہ لے کے آجیں اب باپ بجارہ مجبور ہے مامشاری مجبور ہے کوئی انجائش نہیں ہے تو وہ پیزے گارڈر کرے گی دھماغ کھا جاتے ہیں تو اس لیے میرے پیاروں میرے عزیزوں میری درخواست ہے یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اونڈ کا سبر سکھاؤ اپنے بچوں کو جو مل گیا بسم اللہ کھا لیا اچھا مل گیا ٹھیک ہے کیسا تیسا مل گیا کھا لیا گزارہ کر لیا بھئی گزارہ زندگی گزارے کا نام ہے اب نمبر دو اللہ اکبر اللہ اکبر تربیت کرو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی اور اپنے اندر بھی یہ صفات پیدا کرو تیرے حوصلے بلند ہونے چاہیے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَا رُوْفِعَاتِ آسمان کی بلندیوں کی طرح تیرے حوصلے کیا ہوں بلند ہو بتاؤ حوصلہ بلند ہو تو کتنی اچھی بات ہے حوصلہ تیرا بلند ہو سارا معاشرہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہم شادی پر نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے تیرا حوصلہ بلند ہو کوئی نہیں آئے گا تک بھی میں سنت کے مطابق شادی کرو حوصلہ تو بلند رکھو نہیں سمجھے حوصلے کس کی طرح ہونے چاہیے بلندی کے ساتھ ساتھ حوصلے مضبوط بھی ہونے چاہیے پتہ چلہ جناب ایک ہوا کا جھکڑ آیا تو سارے کے سارے حوصلے ڈھیر ہو گئے سارے حوصلے مولوی صاحب کی تقریر سے بن گئے تھے گھر میں آ گیا بیوی صاحبہ نے سارے حوصلے ڈھیر کر دیئے تو کہا کہ نہیں بھائی وہیل جیبان قریبہ نصوبات حوصلے تیرے مضبوط ایسے ہوں جیسے کہ پہاڑ کی طرح حوصلے ہوں جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا تو تیہ کر کے آیا ہے ایک حوصلہ بنا کے آیا ہے تو اب حوصلہ جم جاؤ استقامت استقامت اختیار کرو استقلال استقامت ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَا سُتِحَت عاجزی میں زمین کی طرح بن جاؤ کیسے زمین بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر جناب کیا ہیں زندے لوگ چلتے ہیں مرد اندر دفن ہوتے ہیں خدائی لوگ اس کی کرتے ہیں اور اس کے اندر لجاست ڈالتے ہیں اور جناب کیا کچھ غلازتیں اس پر ڈالتے ہیں کبھی اس نے اعتراض نہیں کیا وہ توازو تو اونٹ والا صبر پہاڑ جیسے حوصلے بلند کیا کہتے ہیں آسمان جیسے حوصلے بلند پہاڑ جیسے مضبوط اور زمین جیسی توازو ہاں تو جب یہ چار خودیاں اپنے اندر پیدا کریں گے اب جاؤ فذکر اب جا کے تذکیر کرو اب جا کے تبلیغ کرو ہاں تبلیغ والے کو یہ چار صفات آنی چاہیے اس کے اندر اگر ان کے بغیر تبلیغ کرے گا صبر ہے ہی نہیں ہے اگلے نے کچھ سنا دی اس نے رکھ کے چانڈا دے دیا شاباش تو بھئی آزائم آپ کے کیسے ہونے چاہیے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہونے چاہیے اور بلند ہونے چاہیے کس کی طرح آسمان فذکر انما انت مذکر لست علیہ بمسیفر اللہ من تولا وکفر آپ دروغہ نہیں ہے لست علیہ بمسیفر اور آپ جناب ان پر دروغہ نہیں ہے اللہ من تولا وکفر ہاں جو مو موڑے گا اور کفر کرے گا فیعذب اللہ اللہ اسے عذاب دے گا العذاب الاکبر بڑا عذاب دے گا اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُم پھر ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اِنَّ اَلَيْنَا حِسَابَهُم پھر ہم ہی ان کا حساب وکتاب کریں گے بھئی الحمدللہ رب العالمين والسلام وعلى سید رب العالمين وعلى آلہ وصحاب امتی جمعین اللہ اِنَّا نَسْلِكَ الْهُدَا وَالْتُقَ وَالْعَفَا وَالْغِنَا اللہ اللَّهُمَ اکْفِنَا بِحْلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَوْلِنَا بِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سِوَاكَ يَا حَيْي يَا قِيُّم بِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيْتَ اصْلِحْ لَنَا شَانَ لَا كُلَّهَ وَلَا تَكِلَّا إِلَّا إِلَىٰ أَنفُسُنَا صَرْفَةَ عِيم وَصَلَّى اللَّهُمْ تَعَالَ عَلَىٰ خَلْقِ مُحَمَّد عَلَىٰ